Hello and Welcome to my YouTube channel اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے بیہار سیٹی بیڈ انٹرینس ٹیسٹ دوہزار تیس پچیس سیزن کے لیے ٹھیک ہے وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اب کسی بھی اگزام کا فارم فیل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پروسپیکٹرز دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو وہی پروسپیکٹرز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اگر اس میں کوئی چیز اگر ہم نے نہیں بتایا اس سے پہلے ویڈیو میں تو اس میں سارا ڈیٹیل ہے اس کے ایک ویڈیو میں جو جو بانکی رہ گیا اس سے آج ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ پروسپیکٹرز 18 پیزز کا ہے جو LNMU یعنی للت نارائن مطلعہ یونیورسٹی کے اوفیسیل ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو جو ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں اس کو ایگنور کرتے ہوئے جو جو نئی چیزیں ہوگی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں دیئے ہوئے CETBR2030 کے لیے Online آویدن بھرنا ہے Online آویدن کرنے کی یہ اوفیسیل ویب سائٹ ہے جس سے آپ Online جا کر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے ڈیٹیل کے بارے میں میں نے بات کر چکا ہوں اس کے بعد کیا ہے اگر یہ ڈگری ہے آپ کے پاس تو اس کو upload کرنا ہے اگر graduation تک ہی ہے تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل دیئے ہوئے اس کی کیا مطلب upload کرنا ہے mark sheet upload کرنا ہے ٹھیک ہے جو JP easy format میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ چکے art number میں کیا دیئے ہوئا ہے پہچان کے لئے آدھار یا متداتہ پہچان پت یا driving license یا passport کی سنکھیا بھی بھرنا ہوگا یعنی fill کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیا fill کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس آدھار کر رہے ہیں تو آدھار number fill کر دیں گے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو متداتہ پہچان پتر ہوتا ہے وہ fill کر دیں گے یہ چاروں option دیئے اس میں سے کوئی ایک آپ fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے وہی بات ہے آویدن نو نمبر میں ہے آویدن پرپت بھرتے سمجھ زینڈر ڈومیسائل ایوان کٹیگوری کو دھیان پروک انگیت کریں ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہوا تھا پچھلے اس سے پہلے جو ٹین تھیا انٹر کا اگزام ہوا تھا تو ایک لڑکہ نے جو زینڈر ہوتا ہے اس میں female ڈال دیا تھا اور وہ کتنے لڑکیوں کے بیچ اس کا سینڈر پر گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے تو اس لیے زینڈر جو ڈالنا ہے وہ اب صحیح صحیح ڈالنا ہے گلت کرنے پہ آپ کو آنے والے فیوزن میں پریشانی ہو جائے گے ٹھیک ہے اور یہ پری ایگزامینیشن سیڈیول سیٹی بی ایڈ دوزیر تیس کا یہ اس پہ بھی میں بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب مین پوائنٹ آتا ہے ایجوکیشن ایجوکیشنل ایجوزیبیلیٹی یعنی کون کون یوگ ہے اس فارم کو فیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جو بی ایڈ ویسے ادبھیارتی سممیلیت ہو سکتے ہیں یعنی اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے ویجیان یعنی سائنس یا سامازک ویجیان sht یا مان ویکی یا وانیز میں اسنا تک یعنی گریجویشن میں پچاس پرسنٹ کیا ہے انگ پچاس پرسنٹ انگ جس کا آیا ہے وہی اس فارم کو فیل کرنے کے لئے ایلیزیبل ہے اگر آپ کا انگ پچاس پرسنٹ سے کم ہے تو آپ اس فارم کو نہیں بھر سکتے ہیں اسی طرح آگے ایک اور یوگیتہ دیئے ہوا ہے جو بی یا بی ٹیک میں ویجیان یعنی سائنس اور گنیت میں اس سے سگیتہ کے ساتھ کم سے کم 55% انگ اتو ان کے سمتل کوئی ان یوگیتہ ہو ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہے 55% اگر انگ ہے تو یہ فیل کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہی جیز سمبندی سمان نینیرد جینرل انسٹرکشن جو ہے online application بھرتے سمیں آپ کو جینرل انسٹرکشن کیا کیا ہے وہ دیئے ہوا ہے تو کیا ہے ابھیہرثی کا نام name of candidate name of candidate جو ہے آپ جو high school یا certificate پر جو ہے سیم فیل کرنا ہے سری سری مطی سری مان سکماری سوسری ڈاکٹر یہ سب نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے یہ سب فیل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد father's name میں بھی وہی جو candidate کے name کے ساتھ ہوگا وہی father's کے name کے ساتھ بھی فیل کرنا ہے کیونکہ اس میں بھی سری سری مان یہ سب نہیں لگانا ہے ٹھیک سب بھی ہر ک مول نیو سی ٹھیک ہے اگر بھی ہر ک مول نیو سی ہے تو آپ ک ڈومی سی اپلوٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یدی او بھی ہر ک مول نیو سی نہیں ہے تو بھی ہر ک سوری اگر بھی ہر تی بھی ہر ک مول نیو سی ہے تو بھی ہر چین کر اتو آدھر کا چین کر اگر جو بھی ہر نیو سی نہیں ہے تو آدھر کا option چوچ کریں گے ٹھیک ہے بھی ہر نیو نیو سی نہیں ہونے دشا میں اگر وہ مول نیو نہیں ہے تو آر اکشن کا لاب جو ریجربیشن ہوتا اس کا لاب نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ سارا دیئے ہوا سرینی کیا کیا آتا ہے سرینی اگر دیو یس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسے دیویان کا لاب مل پائے گا ٹھیک ہے اگر آپ مطلب میریڈ ہیں تو میریڈ چوچ کریں گے اگر ان میریڈ ہے تو میریڈ چوچ کریں گے ٹھیک ہے پہچان پدر کے لیے بھیرتی آدھار پد مدد پہچان پد وہی ہے جو اوپر بات کی ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ پوشٹل ایڈریس میں ڈالنا ہے جو آپ کمپلیٹ ایڈریس ہے وہ سارا ڈیٹیل ڈالنا ہے بھیلیز پوشٹ اس کے بعد ڈیسٹ اس کے بعد پین کوڈ یہ سارے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ فیل کر دی جی گا ٹھیک ہے پین کوڈ ڈال دی جی گا آنگ پتر اپلوڈ کرنا ہے انٹر کھ اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا ڈیٹیل دی ہوا ہے یہ ایک بار read کر لیجئے گا یہ ڈالنا لوڈ ہونی ہونی 11 cities میں آپ کا انٹرینز بیش اگزام ہوگا اب مین بات آتی ہے انٹرینز ٹیسٹ کا جو سیلیب سیلیب کیا کیا ہے اور کتنے نمبر گیا یہ سارے ڈیٹیل یہ دی ہوا ہے جنرل انگلیز انڈ کمپلی ہنشن بیٹ پروگرام پندرہ مارکس کا پندرہ کوششن ہوگا ہر کوششن ایک مارکس کا ہوتا ہے یہ سمجھ گیا اور اس کے بعد جنرل سنسکریت کمپلی ہنشن سکھا ساستری پروگرام پندرہ مارکس کا ہے پندرہ کوششن رہیں گے پندرہ کا اس کے بعد لاؤزیکل انیلائیٹک ریزنی آ جائیں گے پچیس مارکس کا اس کے بعد جنرل آ جائے گا 40 مارکس کا اس کے بعد teaching learning environment in school ٹھیک ہے 25 مارکس کا ان کو جب add کریں گے آپ تو 95 105 اور 15 120 مارکس ہوں گے جبکہ یہ جو ایک نمبر میں آپ کولم دیکھ رہے ہیں گے اگر جنرل انگلیس comprehension b8 پروگرام اگر جنرل سنسکریت لے رہے ہیں تو 15 مارکس ہو اس میں کوئی ایک ہی آپ کو لینا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آ جاتے ہوں ان ڈیویزر ان ڈیویزر کٹیگوری کے امیدوارو کے لیے 35% 3,000 42 انگ چاہیے پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد C, H,T کے لیے اور ABC کے لیے BC ABC کے لیے 30% 36 انگ چاہیے ٹھیک ہے یعنی qualified کرنے کے لیے اب یہ نہیں کہ بھائی اتنا ہی آئے گا تو qualified ہو جائیں گے کوئی سے یہ نہیں ہے مطلب qualified کے لیے اتنے مارکس چاہیے مگر آپ کو جیسے جتنے سیٹ رہتے ہیں اوپر سے جتنے اچھے مارکس ہوں گے آپ کو اتنے بڑیا کولیج ملیں گے اور اتنے جلدی آپ کے ایڈمیسن ہو جائیں گے ٹھیک ہے no negative marking سب سے بری بات ہے یہاں no negative marking ہے اس لئے آپ سارے question کو attempt آسانی سے کر سکتے ہیں negative marking میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب پریبیش پریچھا سلک کیا لگے گا ایڈمیسن جو apply کریں گے اس میں کتنا پیسے لگیں گے apply کرنے سامان نی آنارکش شرینی کے لیے یعنی on reserve کے لیے 1000 روپے لگے ٹھیک ہے دیویانگ اتی پچھرہ پچھرہ وارگ مہیلہ ایوام EWS شرینی کے لیے 700 روپے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے انسوچی جاتی جن جاتی شرینی کے 500 روپے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سبھی شلک کے پیمنٹ gateway کے مادیم سے جمع کی جائے گی جمع کی جائے گی ٹھیک ہے جمع کیے گئے شلک کسی بھی اسطحیتی میں واپس نہیں کیے جائیں گے اس بات کا خیال لگ گ اگر آپ فارم فیل کرنا ہے اور اس کے بعد کمپلیٹ پروسیس کر دیا اس کے بعد آپ کوئی بھی پیسے واپس نہیں ملیں گے ٹھیک ہے پروسیس آف آن لائن اپلی اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا دیٹیل اسی کے بارے میں ہے کیسے آپ فارم فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا دیٹیل میں نے بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی help ہو ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ انٹرینس ٹیسٹ کی تیاری کیجئے مین فوکس کیجئے کوالیفائی ہوں گے اور اچھے کولیجز میں ایڈیمیسن ہو جائیں گے انشاءاللہ اکی تھینکیو سو مچ